موسیقی السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آزاد کشمیر کے خوبصورت زلہ زلہ سدنوٹی کے بارے میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دوستو سدنوٹی کو 1996 میں زلہ کا درجہ دیا گیا سدنوٹی کا رقبہ 579 مربع کلومیٹر ہے یہ آزاد کشمیر کے کل رقبے کا چار فیصد ہے زلہ سدنوٹی کی آبادی تین لاکھ چالیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے زلہ سدنوٹی کو انتظامی طور پر چار تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا جن میں پلندری بلوج منگ اور ٹرارکل شامل ہیں زلہ سدنوٹی کے تاریخی مقامات میں بارل اور منگ تاریخی امیت رکھتے ہیں بارل پلندری شہر سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے زلہ سدنوٹی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے سدنوٹی کتکتی خوبصورتی سے مال امال بہت سے سیاحتی مقامات کا حامل بھی ہے جن میں بارل بلوج پیٹھک ٹھنڈی کسی کلان کلان افشار بساڑی تتہ پانی ترار کھل کینڈی کالج پلندری رانی کی باولی تارہ ٹاور اور پراتہ افشار مشہور ہیں ترار کھل کے گاؤں نیریان شریف میں ایک مذہبی اور روحانی پیشوا پیر علاؤت دین صدقی کی قابشو سے محید دین اسلامی یونیورسٹری قائم کی گئی نیریان شریف میں پیر محید دین اور ان کے صاحبزادے پیر علاؤت دین صدقی کا مزار مجھے جلخ لائک ہے پلندری زیلہ سدنوٹی کی ایک تحصیل ہے زیلہ سدنوٹی کا زیلی ہیڈکوارٹر بھی ہے پلندری سطح سمندر سے پنتالیس سو فٹ کی پلندی پر واقع ہے انیس سو چھانوے میں سدنوٹی کو زیلہ کا درجہ دینے کے بعد پلندری شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی پلندری میں کیڈیٹ کالج مسالی تعلیمی ادارہ ہے جبکہ مولانا محمد جوسف کا قائم کرتا دینی ادارہ دارالعلوم بھی ایک اہم درسگاہ ہے شہر میں تعلیمی ادارے ہوتلز ریس ہاؤس اور حکومتی دفاتر قائم ہیں پلندری شہر پہاڑوں کی چوٹی پر واقع ہے اس کے آس پاس خوبصورت جنگلات ہیں یہ راولپنڈے سے ایک سو ستانوے کلومیٹر اور راولا کوٹ سے چوون کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سیاحتی اعتبار سے پلندری پرکشش مقام ہے یہاں گرمیوں میں موسم خشکوار اور سردیوں میں تھوڑی ٹرنڈ پڑتی ہے پلندری شہر سے مشتق کی طرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر مہراجہ پونچ کا تاریخی محل واقع ہے جسے وہاں کے مقامی لوگ باولی کہتے ہیں یہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے لیکن حکومتی بے حصی کے سبب یہ تاریخی امارت خستہ حال ہو رہی ہے اس تاریخی امارت کی حفاظت کرنا اہلیانِ علاقہ کی قومی ذمہ داری ہے کیاڈٹ کالج پلندری کو آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں نمائی مقام حاصل ہے پورے آزاد کشمیر اور پاکستان سے طلبہ و طلبات یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو یہ تھی آرٹ کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز آزاد کشمیر کے ازلاح کی تاریخ ڈاکومنٹری اور سیاحتی مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو دوستو ملتے ہیں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی